بس کھل رہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے انگلہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دنیا واخر کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع تقریباً لوگوں سڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے تو چارہ لینے کے لیے گھر سے نکنے ہوئے ہیں ساتھ دوست بھی ہیں میں ان کو بھی ساتھ لے کے آتا ہوں سامنے اس کا شو کا سامنے آنے گیا مدسر تو آگیاں بچے اور کوشش اور کو چاہیدہ مدسر تو آگیاں پٹھے ہمارے تقریباً کٹ چکے ہیں تو ابھی رکشہ آئے گا اس پہ لے کے جائیں گے تو آج پہلا دن تھا میرا ادھر چارے کے طرف آنے گا پہلے اببا جی آتے تھے کل بھی وہی آئے تھے تو آج وہ ان کو جانا پڑا اچانک ملتان کوئی فوتری بغیرہ ہوئی تھی تو جنادہ تھا دس بجے تو اس لیے وہاں شریک ہونا لازمی تھا ان کا تو پھر میرے ذمہ لگا کے گئے تھے تو تو میں ان کو ساتھ دوست ہیں ان کو ساتھ لے کے آیا تھا کہ بائک بھی نہیں تھی بائک پہ گئے ہیں ابو بس اب کٹ چکے ہیں بس ابھی نکلتے ہیں تھوڑی دیر تک ابھی گھر پہنچوں کیوں چاہرہ ہے کٹھوڑا کے لیے میں نے رکھشے پہ رکھوا دیا تھا رکھشے کو گھر کا پتہ ہے تو وہ ادھر چھوڑ گیا تھا تو میں پیدل آیا ہوں اور گھر میں بھی کافی ہے شروع ہو رہی ہے تو ابھی پہنچا ہوں پچکوچ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے دوسرے چینل کی ویڈیو بھی بنانی ہے میں نے تو بس وہ اس کی چارجنگ لو ہو رہی ہے پہلے چارج کریں گے پھر اس کے بعد جو اپنی دوسری ویڈیو وہ بھی بنائیں گے اور اس کو بھی کنٹینیو رکھیں گے کہ شام تک اس کو لے کے چلیں گے دن کی جو روٹین ہوگی وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے جو جو ہوگا ہم کریں گے میں جب چارہ لے کے آئے ہوں اس کے بعد آتے ہی آرام کی ہے تو ابھی زور کے وقت اٹھاؤں نماز پڑھی ہے اور میں نے پھر اپنے دوسرے چینل کی ویڈیو وہ رہتی تھی بنانے والی وہ بنائی ہے تو اس کو اپ لوڈنگ پہ لگایا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ اپ لوڈ ہو رہی ہے یہ ساری فیلیں کھولی ہوئی ہیں یہ یہاں سے اپ لوڈ ہو رہی ہے تقریباً بیتاریس فیصد ہوئی ہے ابھی ابھی مکمل کام رہتا ہے ٹیگز وغیرہ رہتے ہیں اس کے تو وہ ہی ڈونڈ رہا تھا ابھی ابھی تھوڑا سا ٹائم ہور لگے گا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تقریباً آدھی اپ لوڈ ہو چکی ہے کچھ ٹائم وغیرہ ٹائٹل وغیرہ تو میں نے لگا دیا تو بس ابھی صرف جو اپ لوڈنگ ہے وہ رہتی ہے چالیس پر تالیس پرسنٹ ہوئی ہے ابھی تو بس ابھی ہو جاتی ہے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنے ہم نے تقریباً اثر کے ٹائم تک میری ویڈیو کا کام مکمل ہوا تھا تو اثر کی نماز پڑی ہے تو اب بھائی نکلا ہوں کیوں یہ گندم جب سے بھی جائی کی ہے اس کی تقریباً میرا یہ دوسرا یا تیسرا چکر ہے کیوں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا میں ادھر سے کارا سے آتا تھا لیکن ادھر کا چکر بہت مشکل لگتا تھا میرا تو آج میرا ارادہ صبح سے ہی تھا کہ اپنی گندم کا چکر لگا کے آنا دیکھ کے آنا کیا صورتحالہ ماشاءاللہ کافی زبردست ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کھڑی ہے مکمل تقریباً یہ رمضان تک کی ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو رمضان میں ہی نکلوایا تھا تو ابھی بھی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ رمضان کے دنوں میں ہی جا کے یہ تیار ہوگی تو رمضان میں ہی اس کو جب یہ تیار ہوگی اسی وقت ہی نکلوائیں گے تو باقی ٹائم بتائے گا کیا صورتحالہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تو بس اس کا ہی چکل لگانا تھا آج ہوا بھی بند ہے یہ ہماری زمین ہے تو یہ ساتھ والوں کی زمین ہے یہ لسن کی بجائی ہو رہی ہے یہ لسن بجا ہوا ہے مکمل ادھر تک ہے تو کافی خوبصورت ہے لسن بھی بس یہ دوب اب تیز لگنا شروع ہوگی ہے بس یہ دانا بھی ڈلا ہویا گندم کا تو بس اب اس میں پکنا ہے تو دوب جیسے تھوڑی سی تیز ہوگی یہ فوری پکنا شروع ہو جائے گی مچھر بھی بہت زیادہ ہے تو جب میں آیا تھا تو پورا جسم سفید کپڑے تھے مچھروں کے ساتھ بڑھ چکا تھا تو اب جاتے ہوئے بھی کیوں موسم میں مچھروں کی یہ نکلتے زیادہ ہیں کیوں ابھی یہ گرم ہوای نہیں چلی ہے کیوں گرم ہوای چل جائیں تو ان سے ختم ہو جاتا ہے اور معاملہ سیدھا آجاتا ہے لیکن ابھی بائیک چلاتے ہوئے کافی تنگی ہوتی ہے آنکھ اور مو وغیرہ کا خیار کافی رکھنا پڑتا ہے تو بس ابھی گھر چلتے ہیں بس ابی گھر گرم десяتا ہے ände Route 10 بس boڑتا ہے ہم بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹا ڈام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دوہوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے جاتے اور بہت سارا پیار اللہ حافظ